تو فرینڈز آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ LED بلب کو کیسے رپیئر کریں بغیر ایک روپہ لگائے اپنے گھر پر تو اگر آپ LED بلب رپیئر کا کام کرنا سیکھ رہے ہو تو یہ ویڈیو آپ کے بہت کام کی ہونے والی ہے اور اگر آپ کام نہیں سیکھ رہے ہو اور اگر آپ کے گھر پر 5 سے 10 بلب خراب رکھے ہوئے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھ کر آپ اپنے گھر پر مخت میں LED بلب ٹھیک کر لیں یہ طریقہ جو میں بتا رہا ہوں 100% کارگر ہے اور اس کو میں کر چکا ہوں اور میں رپیئرنگ کرتا ہوں تو میں کرتا بھی ہوں تو فرینڈز اگر آپ کے پاس سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ LED بلب جو آتا ہے وہ دو پرکار کا آتا ہے ایک آتا ہے ہمارا کمپنی والا یعنی ڈرائیور والا آتا ہے MCPCB والا اور ایک آتا ہے ہمارا لوکل ڈوب والا تو یہ جو آپ میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو یہ ڈوب ہے اور اس طرح کا بلب اس کے اندر ڈوب والا ہوتا ہے اور یہ کمپنی والا جو ہوتا ہے یہ اس کے اندر ڈرائیور لگا ہوتا ہے زیادہ تر جو گھر پہ بلب خراب ہوتا ہے وہ MCPCB کی وجہ سے ہوتا ہے جو SMD خراب ہو جاتی ہے جیسا کہ میں اس کو کھول کے آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ والا جیسے اس پرکار سے اگر آپ کے پاس کوئی بھی بلب ہے تو آپ دیکھو گی اس کے اندر SMD لگی ہوتی ہیں تو یہ کچھ سال ڈیر سال جلنے کے بعد SMD کالی پڑ جاتی ہیں اور ایک ایک کر کے جلنا چالو ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے LED بلب گلو نہیں کرتا ہے مان لیجیے آپ کی نئی LED بلب ہے اور اس کا MCPCB بھی نیا ہے اور اگر اس کا ڈرائیور خراب ہو جاتا ہے کبھی کبھی اس کی جو IC ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یا ادر کومپننٹس خراب ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس ادر کومپننٹس نہیں ہے اور MCPCB ٹھیک ہے تو اس کنڈیشن میں بلب کو کیسے جلائیں تو اس کنڈیشن میں آپ کو کیا کرنا ہے کہ مان لیجیے اس کا ڈرائیور خراب ہے اس بلب کا تو اس کے ڈرائیور کو آپ الگ نکال دیجیے اور اس کے بعد جو اس کے MCPCB ہے اس کو نکال لیجیے گا اور اگر یدی آپ کے پاس یہ بھی نہیں ہے اور کوئی دوسرا خراب ڈوب بلب رکھا ہوا ہے تو آپ دیکھو کہ اس کے اندر ایک بریج ریکٹی فائر لگا ہوتا ہے صرف ایک اس کومپننٹس کی مدد سے آپ اپنے بلب کو جلا سکتے ہو تو کیسے جلانا ہے چلی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے کہ اس کے دونوں جو لگ ہیں ان پر شوڑنگ کر کے بریج ریکٹی فائر کو نکال لینا ہے اس کا جو بریج ریکٹی فائر تھا اس کو میں نے نکال لیا ہے تو اب میں یہاں پر ایک چیز آپ کو دکھاتا چلوں کہ اس کے اندر آپ دیکھو گے تو اس میں دو لگ جو ہوتی ہیں اس کی AC سپلائی کی ہوتی ہیں اور جو دو لگ ہوتی ہیں وہ مائنس پلس کی ہوتی ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہوگا جو اوپر کی سائٹ میں ہے وہ مائنس پلس کے ساتھ دو ٹرمینل ہیں تو جو MC PCB کا مائنس پلس والا وائر ہوگا وہ اس پر شوڑنگ کیا جائے گا اور AC سپلائی ہمیں یہاں سے دینی ہے آپ کو صاف نظر آ رہا ہوگا کہ یہ پلس کا ہے اور یہ والا مائنس کا ہے اس کے بعد آپ کو ایک کمپوننٹس کی اور ضرورت پڑے گی تو یہ آپ کو ضرورت پڑے گی ایک پی ایف کی یہ نون پولرائز کیپسٹر ہوتے ہیں اس کو پی ایف بھی کہا جاتا ہے اور اس کے بعد کوئی سا بھی آپ ایک کیپسٹر لے لیجئے گا کیپسٹر لینے کے بعد ہمیں جہاں پر AC سپلائی دینی ہے وہاں پر ہمیں ایک لیگ پر اس پرکار سے لگا دینا ہے تو یہ دیکھئے ہم نے جہاں پر ہمیں AC سپلائی دینی تھی ان دونوں والے ٹرمینلوں پر ہم نے اس میں ایک ٹرمینل پر اس کو کنیکٹ کر دیا ہے شاید آپ کو اچھے سا نظر آ رہا ہوگا کہ یہ والی جو ہماری لیگ ہے یہ پلس کی ہے اور یہ والی جو لیگ ہے مائنس کے یعنی اس کے پی ایف کے سامنے والی جو لیگ ہے وہ پلس کی ہے یہ دیکھیں اور یہ والی مائنس کی ہے تو MC PCB جو ہے وہ پلس کا اس والے ٹرمینل پر جائے گا اور مائنس کا اس والے ٹرمینل پر جائے گا اس کے بعد ہمیں سپلائی جو دینی ہے ایک وائر ہمیں اس پر کنیکٹ کرنا ہے یعنی جو ہمارے ہالڈر سے دو وائر نکل کے آئیں گے ایک ہمیں اس والے ٹرمینل پر کنیکٹ کرنا ہے اور ایک وائر ہمارا اس والے ٹرمینل پر کنیکٹ کرنا ہے اس کے ساتھ ہی جو ہمارا بلب ہے وہ جلنے لگے گا کیونکہ بریج ریکٹی فائر کا کام ہوتا ہے اے سی کرنڈ کو ڈی سی کرنڈ میں کنورٹ کرنا تو چلیے اب میں MC PCB کے کنیکشن کر کے آپ کو دکھا دیتا ہوں تو یہ دیکھ لیجئے بھائیو ہم نے اس کے فائنل کنیکشن کر دی ہیں اور اس کے اندر جو خراب سرکٹ تھا اسی کا ہم نے ایک کیپیسٹر اسی سرکٹ کا نکال کے اس کے اندر مائنس پلس کا لگا دیا ہے یعنی مائنس والے ٹرمینل پر کیپیسٹر کا مائنس اور پلس والے ٹرمینل پر کیپیسٹر کا پلس کچھ اس پرکار سے آپ کو اس کے اندر کنیکشن کر دینے اور جو MC PCB کا پلس مائنس ہوگا وہ جو ہمارا بریج ریکٹی فائر لگایا تھا پلس مائنس کا اس کے اوپر اس کے ساتھ لگا دیں گے اب ہمیں جو سپلائی دینی ہے ایک اس والے ٹرمینل پر دینی ہے اور ایک سپلائی ہمیں اس والے ٹرمینل پر دینی ہے اسی کے ساتھ جو ہمارا جو MC PCB ہے یہ گلو کرنے لگے گا چلیے اب ہم اس کی ٹیسٹنگ کر کے دکھاتے ہیں تو یہ میں نے چیمٹی سے سیریج بنا رہی ہے اگر آپ نے اس کی ویڈیو نہیں دیکھئے تو آپ ہمارے پیچ پر جا کر اس کی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں کہ چیمٹی سے سیریج کیسے بنائے چلیے اب ہم فائنلیس کی ٹیسٹنگ کرتے ہیں تو یہاں پر آپ دیکھ لیجئے یہ جو ہمارا MC PCB ہے یہ اچھے سے گلو کر رہا ہے اور یہاں آپ دیکھ لیجئے تو اس پرکار سے آپ گھر پر ماتر دو سے تین منٹ میں ہی یا پانچ منٹ میں اپنے LED بلب کو گھر بیٹھے بلکل فری میں ریپیئر کر سکتے ہو ویسے بریج ڈیکٹی فائر جو ہے IN4007 کا جو ڈائیوڈ آتا ہے اس سے بھی آپ بنا سکتے ہو تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اچھی لگی تو لائک کریے گا پیج کو فالو نہیں کیا ہے تو پیج کو فالو کر لیجئے گا کیونکہ اس طرح کی میں انٹرینسٹنگ ویڈیو لاتا رہتا ہوں ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں تب تک اپنا خیال رکھیں and thank you for watching my ویڈیو